اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم باہم عہد کرو اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو یقیناً تم اللہ کو اپنے اوپر زامن بنا چکے ہو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا تھا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں زیادتی کرنے کا بہانہ بناو تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ بڑی ہوئی ہو جائے بے شک اللہ اس کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے اور البتہ وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لئے واضح کر دے گا وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے تھے عفاہ اہد کے بارے میں یہ مثال سورة النحل میں بیان ہوئی ہے اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا حکم دیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ویتائی ذو القربہ وینہا عن الفحشائی والمنکری والبغی بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برائی اور زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پھر اس آیت میں جن احکامات کا ذکر ہے ان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عفاہ اہد کو الگ بیان کیا ہے یعنی عمومی طور پر نیکی کا حکم دیا عدل کا دیا احسان کا دیا لیکن پھر ان احکامات میں سے بھی وعدہ پورا کرنے کا حکم الگ طور پر بھی دیا جس کا ذکر اس مثال کے اندر ہے اور اہد توڑنے کے لیے یہ مثال بیان کی تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اہد کا توڑنا کتنا نقصان دے ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفُ بِأَحْدِ اللَّهِ اِذَا آَحَدْتُمْ اور اللہ کے اہد کو پورا کرو جب بھی تم اہد کرو اَوْفُ کا مادہ وَاوْفَایَا ہے وَافِی کہتے ہیں مکمل اور پوری چیز کو اَوْفَیْتُ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَا کا مطلب ہوتا ہے میں نے وزن یا میں نے ناب یا تول پورا پورا دیا قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا کِلْتُمْ جب کوئی چیز ناب کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھر کے دو بِأَحْدِ اللَّهِ اَحْد کا مادہ اَنْحَادَال ہے بَرَوَيَدْرِبُ کے وزن پر آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی نگہداشت کرنا خبرگیری کرنا اسی بنا پر اس پختہ وعدے کو بھی اہد کہا جاتا ہے جس کی حفاظت نگہداشت ضروری ہو یعنی جو بھی تم کسی سے پرامس کرو یا کانٹریکٹ کرو پھر اس کی حفاظت بھی کرو اس کو پورا بھی کرو قرآن مجید میں آتا ہے وَأَوْفُ بِلْاَحْدِ اِنَّا لَحْدَكَانَ مَسْعُولَ اور اہد کو پورا کرو کہ اہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا تو یہاں اہد کو پورا کرنے سے مراد کیا ہے اس میں وہ سارے اہد شامل ہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے مثلاً عبادات نظر نیاز نظر ماننا قسم کھانا اور اس کے علاوہ کسی سے کوئی بھی وعدہ جو کرتا ہے انسان جبکہ یہ سب صحیح طریقے اور جائز طریقے پر کیے گئے ہیں اور اس میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو دو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں یعنی لین دین کرنے والے دو اشخاص کے درمیان اور وہ وعدہ جو بندہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو ان تمام صورتوں میں انسان کو چاہیے کہ جس بھی انسان کے ساتھ یا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کو نبھائے اور یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کے اہد کو پورا کرو یعنی اہد کی شان یا حال یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جانی چاہیے اور اس کو اللہ تعالی کی طرف نسبت کی گئی کیونکہ ہم عموماً وعدوں پر اللہ تعالی کو گواہ بناتے ہیں یعنی بعض وعدے وہ ہوتے ہیں جو براہ راست اللہ سے ہم کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں کچھ دے گا تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی نظر مان رہے ہوتے ہیں کوئی منت مان رہے ہوتے ہیں اسی طرح اہدِ الہس بھی اس میں آ جاتا ہے جب ہم نے اللہ تعالی کو اپنا معبود مانا تھا اور اس کے اوپر ہم نے پکا اہد کیا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہم اللہ کو شعوری طور پر اپنا الہ مانتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک طرح سے اللہ تعالی سے اہد ہو جاتا ہے کہ اب ہم آپ ہی کی بات مانیں گے آپ ہی کی عبادت کریں گے لہٰذا عبادات سے متعلق جتنی چیزیں آتی ہیں وہ بھی اہد میں شامل ہو جاتی ہیں اسی طرح وسیعت اور قسم اور دیگر اہد بھی شامل ہیں یعنی شرعی پابندیاں بھی یہ صورت المائدہ کے شروع میں آتا ہے یا ایواللہین آمنون اوفو بالعقود پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے بندوں سے جو بادہ لیا علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان کیا میں نے تم سے اہد نہیں لیا تھا اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ شیطان تمہارا یقیناً کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے نعمان یعنی میدان عرفات میں اہد لیا تھا پھر اللہ نے ان کی صلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی اور اس سے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا پھر ان کی طرح متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا اور فرمایا کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم نے اس پر گواہی دی تو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بادیں پورے کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بادوں کو توڑتے ہیں اجتماعی زندگی میں انسان بار بار لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کر رہا ہوتا ہے کبھی معاشرتی سطح پر کبھی کسی خرید و فروغ کے سلسلے میں تو بعض اوقات ون آن ون کیا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات ایک جماعت دوسری جماعت سے کوئی عہد لے رہی ہوتی ہے تو ایسے میں انسان جو بھی کسی کے ساتھ کوئی پرامس کرتا ہے یا کوئی عہد کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیتا ہے مومن جو ہوتا ہے وہ وعدے کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے وہ بہت اس کی کیر کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ پر نگران ہے اگر میں نے کہی کوئی دھوکہ کیا کوئی گڑھ بڑھ کی تو میں اس کے ہاں جواب دے ہوں گا تو جو ذمہ دار انسان ہوتا ہے وہ ہر صورت اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے تو جس گھر کے اندر جس ادارے کے اندر جس شہر جس ملک کے اندر لوگ وعدے پورے کرتے ہیں وہاں پر ہر چیز اپنے صحیح طریقے پر کام کر رہی ہوتی ہے ہر ایک اس کا حق مل رہا ہوتا ہے وہ چیزیں سمودھ چل رہی ہوتی ہیں لیکن جہاں پر لوگ وعدہ نہ پورا کریں تو وہاں ایک نئی کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ترہ ترہ کے جھگڑے جنم لیتے ہیں بد اعتمادی جنم لیتی ہے اور انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے انسان اپنا اعتماد کھو دیتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں چاہے ہم نے وہ اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہو یا ہم نے بندوں سے کوئی وعدہ کیا ہو چاہے ہم نے عبادت کے سلسلے میں کوئی وعدہ کیا ہو کوئی نظر ماننی ہو کتاب اللہ کو تھامنے کا اہد کیا ہو کچھ بھی ایسی بات جو ہمارے اور رب کے درمیان ہو یا رب کا نام لے کر بندوں کے ساتھ کی گئی ہو یا کسی کے ساتھ نہیں اپنے دل ہی دل میں ہم کچھ ارادے بانتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے آمال پر ماں بھی مانگتے ہیں ان سب کو پورا کرنا ضروری ہے اس کو نظر ماننا بھی کہتے ہیں جیسے حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی تو انہوں نے کسی انسان کے سامنے کوئی ڈکلئر نہیں کیا تھا اپنے دل ہی دل میں ایک بات کی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی اس پر گواہ تھا اسی طرح جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ بھی بعض اوقات کچھ اہد کرتے ہیں اگر اللہ تعالی مجھے حج پہ لے گیا تو میں ایسا اور ایسا کروں گا پھر اسی طرح انسان عام روز مرہ زندگی میں جو نظر مان لیتا ہے کسی مشکل کے وقت میں یا ویسے بھی مان لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز سے انسپائر ہو کے ویسے وہ نیکی نہیں کر پا رہا ہوتا لیکن جب اپنے اوپر کوئی اہد کر کے پابندی ڈال دیتا ہے تو اس میں ایک استقامت آ جاتی ہے انسان کے اندر تو ایسی ساری چیزوں کو پورا کرنا ضروری ہے مومن بندوں کی صفت بتائی گئی ہے یوفون ابن نظری کہ وہ نظر پوری کرتے ہیں پھر اہد سے مراد قسم بھی ہوتی ہے شاہ بھی کہتے ہیں اہد قسم ہے اور اس کا قسم والا کفارہ یعنی اگر آپ اہد توڑتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کفارہ دینا چاہیے اس گناہ کی معافی کے لیے جیسے آپ قسم توڑ کے کفارہ دیتے ہیں کرتبی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَأَوْفُ بِأَحْدِ اللَّهِ اِذَا آَحَدْتُمْ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ ان تمام معاہدوں کو عام ہے جو زبان سے منعقد کیے جاتے ہیں یعنی بول کر کیے جاتے ہیں اور انسان اس کی پابندی کرتا ہے خواہ وہ کوئی فروخت کرنے کی چیز ہو یا صلح رحمی ہو یا کسی اور کام میں انسان کسی کے ساتھ مضبوط عہد کر رہا ہو اسی طرح عہد میں روز مرہ کے وعدے بھی شامل ہوتے ہیں جیسے بچوں کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں یا ہماری کوئی ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے یا ہم کسی انسان کو ملنے کے لیے کوئی وقت دیتے ہیں یا کسی وقت پر پہنچنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اتنے وجہ آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا تو ایسے وعدوں کو پورا کرنا بھی لازم ہے مسئلہ نہ آپ کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں یہ کورس پڑھاؤں گا میں یہ جمعہ کا خطبہ دوں گا یعنی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں لوگوں کی کمیٹمنٹ ہو تو ہی انسان یا ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے لیکن اگر حال یہ ہو کہ انسان وعدہ تو کر لے اور پھر کام کا وقت جب آئے تو اس وقت آئے بائش آئے کرے یا یہ کہ کوئی بہانہ بنانا شروع کر دے اور ایسا کرنا جوتا ہے وہ منافقین کی صفت ہوتی ہے یعنی وعدہ خلافی جوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں فروایا تھا کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف منافق کی صفت بتا دی جائے یا نشانی بتا دی جائے مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ ایسا کرنے سے بچیں پرہیز کریں اور اپنے وعدے پورے کریں ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو جائے مثلا ایک شخص کا پورا پکا پلان تھا کہ وہ کام کرے گا لیکن اچانک کوئی بیماری آ گئی صوت ہو گیا کسی کرز میں جکڑا گیا قید ہو گیا یعنی اس کے بس سے باہر ہو گیا وہ پورا کرنا وہ پھر اس صورت میں کوئی بات نہیں لیکن جان بوجھ کے کہ کوئی دنیاوی فائدہ نظر آ گیا تو اس وعدے کو توڑ کے اس طرف چل پڑا مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں مثلا مکان بیش رہے ہیں مکان سیل پہ لگایا ہے اور بائر آیا ہے اور اس نے کہا کہ مثلا میں 300,000 دوں گا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بیانہ بھی دے دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ایک اور آتر وہ کہتا ہے کہ میں ہافہ ملین دوں گا اب انسان کہتا ہے میں تو فلان کے ساتھ ڈیل کر چکا ہوں لیکن اس میں فائدہ زیادہ ہے تو چلو اس کو تو خیر ہے اس سے بہانہ کر لیتے ہیں اس کا بیانہ واپس کرتے ہیں اور نیا کانٹرٹ کر لیتے ہیں تو اس قسم کے یعنی دنیاوی فائدوں کی خاطر بھی اس طرح وعدے توڑنا جو ہے وہ درست نہیں مثلا کہیں پر آپ نے اپنے بچے کا رشتہ طے کیا مثلا اپنی بیٹی کا یا بہن کا اب وہ اس کے ساتھ منصوب بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا اتنے میں کوئی اور رشتہ جو بہت پرامیسنگ تھا وہ نظر آ گیا اب آپ کہتے ہیں کہ اس سے جان چھوڑاؤ یہ توڑتے ہیں اس کو وہ فران جگہ کرتے ہیں تو ایسا کرنا جو ہے یہ ایک پدخلاقی بھی ہے اور وعدہ خلافی بھی ہے اور لوگوں کے اندر ایک بیچینی پیدا کرنے کا سبب بھی ہے اگر ہر کوئی اپنے وعدے اس قسم کے طریقوں سے توڑنا شروع کر دے تو پھر معاشرے کے اندر کوئی بھی بندہ قابل اعتبار نہیں رہتا کام نہیں چلتا کیونکہ انسان جب کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرنے میں کئی اناثر کار فرما ہوتے ہیں بہت سے چیزیں انوال ہوتی ہیں انسان کے اپنے کچھ پلان ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد پھر مجھے اگلا یہ کرنا ہے یہ اس تاریخ تک کلوز ہو جائے گا تو پھر مجھے یہ نیا پراجیکٹ کرنا ہے لیکن اگر وہ خلل میں پڑھ جائے تو انسان گویا کہ واپس پلٹ گیا پھر فرمایا وَلَا تَنْقُزُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيدِ حَابْنی قسموں کو بھی پکا کرنے کے بعد مطلب توڑو یعنی پہلے پورا کرنے کی بات کی گئی اور پھر اب کیا ہے وزید تعقید کی گئی یہاں تنقضو کلشہ یہ نقض سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا شرازہ بکھیرنا امارت کو ڈھانا اور رسی کے بال اتارنا گرا کھولنا یہ سارے نقض میں آتے ہیں یعنی رسی بٹی جاتی ہے اور رسی کی جو رول کی ہوئی چیز ہے اس کو کھول دینا جو ہے اس کو تار تار کر دینا یہ نقض ہوتا ہے تو یہاں سے اہد شکنی کے لیے یہ لفظ بطور استعارہ باستعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے الَّذِينَ يَنْقُزُونَ أَهْدَ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کے اہد کو توڑ دیتے ہیں اور ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے اور اس کا اطلاع قسم اور حلف دونوں پر ہوتا ہے عام طور پر جب لوگ اہد کرتے ہیں اور خاص قسم کے اہد کرتے ہیں تو ان پر قسم بھی کھاتے ہیں اللہ کو گواب بھی بناتے ہیں بعض لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں جیسے بیعت وغیرہ بھی ہوتی ہے کوئی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی وعدہ پورا کیا جاتا ہے تو پھر ہاتھ ملاتے ہیں لوگ یا بعض اوقات اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اشارہ انگلی سے کرتے ہیں اوپر کہ اس پر اللہ گواہ ہے تو اہد اور مساق کے وقت یعنی قسم کے وقت اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے اس لئے فرمایا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ قَفِيلَ حالانکہ تم یقینی طور پر اللہ کو اس پر زامن بنا چکے قفیل بنا چکے قفلہ کا مطلب ہوتا ہے زامن بنانا قفالت کہتے ہیں زبانت کو تکفلتو بکذا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا میں زامن بنا اور پھر اسی طرح قفلہ زکریہ کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے کہ زکریہ کو اس کا قفیل بنا دیا تو اہد اور مساق کے وقت اللہ کو قفیل بنا جاتا ہے یعنی زامن بنا جاتا ہے کہ اب ہمارے اس معاہدے پر اللہ نگران ہے اور اللہ کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے اللہ کے نام کی گواہی دی جاتی ہے زمانت دی جاتی ہے تو اب اس پر عمل درامت کروانا ضروری ہو جاتا ہے یعنی جب قسم کھانے والا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا یا یہ کام میں چھوڑ دوں گا نہیں کروں گا تو گویا وہ قسم جو وہ کھا رہا ہے وہ اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ شرط لگا لیتا ہے اور اس کی گرہ لگا لیتا ہے کہ وہ اس کام کو پورا کرنے میں اللہ کو زامن بنا رہا ہے اور اگر وہ قسم پوری نہیں کرتا تو پھر جس کو زامن بنایا اللہ کو وہ پورا حق رکھتا ہے کہ اس شخص کو سزا دے کہ اس نے اس کا نام ایسے کیوں استعمال کیا ہے تو عمومی طور پر ہمیں وعدہ توڑنے سے روکا گیا ہے اور یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن قسموں کو پکا نہیں کیا گیا ان کو توڑ سکتے ہیں یعنی ہر وہ اہد جس پر قسم کھائی جاتی ہے اللہ کو زامن بنایا جاتا ہے وہ پکا ہی ہو جاتا ہے تو اس کو بلا عذر توڑنا جاہز نہیں کیونکہ توڑنا نفاق کی علامت ہے بعضوں کہت انسان خود ہی قسم کھالے تھا اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں بھی کہتا تو اگر اس قسم کو توڑنا پڑے کسی وجہ سے مثلا وہ قسم کھالے کہ میں ہر دوسرے دن روزہ رکھوں گا میں ہر سال شابان کے پورے روزہ رکھوں گا اب نہیں پورا کر پا رہا تو پھر کیا ہے قسم کا کفارہ دے جس کا ذکر سورة المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آتا ہے لا یعاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پر تمہارا معاخذہ نہیں کرے گا لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا معاخذہ ضرور کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی تو اس قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو عوصد درجہ کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہنانا ہے یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے تو جو کوئی یہ نہ پائے تو تین دنوں کے روزے رکھنا ہے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے کہ تم شکر ادا کرو اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھئے کہ اگر انسان نے کسی کام کے کرنے پر قسم کھائی ہے اپنے ساتھ ہی دل ہی دل میں یعنی کسی اور کے ساتھ نہیں معاملہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور نیکی ہے تو پھر وہ کفارہ دے کر وہ اس بہتر نیکی کو اختیار کر لیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے پھر دیکھے کہ اب وہ بہتر ڈیل ہے تو یہ توڑ کے کچھ اور شروع کر دے وہاں سے کچھ اور دیکھے تو اس کو توڑ دے یہ کھیل نہ کھیلیں بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یعنی معاہدوں سے متعلق جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو تم قسم اٹھاتے ہو حلف اٹھاتے ہو تعقید کے ساتھ اپنے نفسوں پر اٹھاتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی ان آمال کو بھی جانتا اور جو کچھ اس کے علاوہ تم کرتے ہو یا لمو ما تفعلون عمومی طور پر بھی تمہارے سارے افعال جو ہیں وہ اللہ کے علم ہیں وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِ نَقَزَتْ غَزْلَهَا وِمْبَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَا اب یہاں مثال سے اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وعدہ توڑنے والے کی مثال کیا ہے فرمایا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد اس کو توڑ دیتی ہے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کی مکہ میں ایک خرقہ ہمکہ عورت تھی یعنی مجنون اور کم اقل والی عورت تھی تو اس کی کچھ لونیاں بھی تھی تو وہ صبح سے دوپہر تک خود بھی سوت کاتی اور اپنی لونیوں سے بھی کتواتی وہ سارا دن محنت کرتی پھر دوپہر ہوتی تو ان سب کو کہتی کہ جتنا سوت کاتا ہے وہ سارا کھول دو سارا توڑ دو آپ کو معلوم ہے جب سوت کاتا جاتا ہے تو اس کے گولے بنتے ہیں اور وہ جب گولے بنتے ہیں تو اس میں وہ دھاگا محفوظ ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کھول دیا جائے تو وہ سارا اولد جاتا ہے تو وہ کیا کرتی کہ پہلے اس کے رولز بناتی اور پھر اس کے بعد اس کو کھول دیتی اور اس کی تاروں کو کھول دیتی اور پھر اس کے بعد ان کو توڑ تاڑ کے پھینک دیتی اب نہ تو وہ پیور روئی یا اون کی شکل میں کام آ سکتی تھی اور نہ ہی اس کا دھاگا کام آتا یعنی وہ کسی بھی کام کا نہ رہتا بلکل ہی بیکار ہو جاتا کیونکہ ایدھر آپ راو مٹیریل استعمال کریں یا یہ ہے کہ اس سے کوئی پروڈکٹ بنا کے استعمال کریں لیکن اگر آپ یہ دونوں نہیں کر رہے اور اس کو بیچ میں توڑ کے خراب کر رہے ہو تو پھر اس صورت میں وہ سب بیکار ہے اس کا نام بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام ریتہ بنت عمر بن کاب بن ساتھ تھا اور اس کو خرقہ مکہ بھی کہا جاتا تھا اور غزل کا لفظ جہاں یہاں پر غزلہ یغسل اسے ہے اس کا مطلب ہے سود کا کاتنا یعنی اون یا روئی کو دھاگوں کی شکل میں کات دینا انکافہ کا مطلب ہے کمبل یا سود ادھیڑنا آپ کو یاد ہوگا شاید آپ نے بچپن میں یہ دیکھا بھی ہو کہ لوگ پرانے سویٹروں کو ادھیڑتے ہیں یعنی بنانے کے بعد پھر ان کے دھاگے کھول کھول کے ان سار کو ادھیڑ کے پھر ان سے کچھ اور چیز بنا لیتے ہیں اور اسی طرح کچھ اور چیزوں کو بھی دوبارہ استعمال کرنے کے لیے ادھیڑ دیا جاتا ہے تو یہاں مراد کیا ہے کمبل یا سود ادھیڑنا ہی نہیں بلکہ وہ سارا دن جو دھاگہ بنواتی تھی اس کو ادھیڑ دینا کھول دینا توڑ دینا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عورت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے باہمی معاہدات کو کانٹرکس کو کچھے دھاگے کی طرح نہ سمجھو کہ جب چاہو توڑ ڈالو اور اس صورت میں تم اس عورت کی طرح دیوانے نہ بنو وہ تو دیوانی تھی اور اگر تم یہ کام کرتے تو تمہارا بھی یہ فعل اقل مندی پر مبنی نہیں بلکہ سراسر دیوانگی ہے آپ دیکھئے کہ جب بھی انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی اہم صفت اس کو درکار ہوتی ہے اور وہ ہے استقامت اسی لیے کہا جاتا ہے الاستقامت فوق القرامة استقامت تو قرامت سے بھی بڑکے چیز ہیں یعنی جیسے کسی ولی اللہ سے کوئی قرامت ظاہر ہوتی ہے تو آپ بہت امپریس ہوتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے وعدے پر اپنی بات پر اپنے کام پر اپنے منصوبے پر مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے تو وہی دراصل کامیابی کے منزل کو پہنچ جاتے ہیں دنیا کے کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا جب مشاہدہ کیا گیا تو ان میں ایک سے فتر سب میں کامن تھی وہ تھی ان کی استقامت نمبر ون کہ جس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا بس پھر کشتیاں جلا ڈالی اس کے بعد وہ اس کے اوپر جم گئے کہ اب تو واپسی کا کوئی رستہ ہی نہیں یعنی اب ہم واپس نہیں لوٹ سکتے یا پھر یہ کام ہو جائے گا کامیاب ہو جائیں گے یا پھر اسی رستے میں ختم ہو جائیں گے لیکن بہت سے لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی یہ عظم نہیں ہوتا یہ ارادہ نہیں ہوتا اور پھر وہ کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہیں تو اس کو زیادہ دیر جاری نہیں رکھ سکتے محنت کرتے ہیں لیکن مستقل مزاجی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی میں کوئی لائن اختیار نہیں کر پاتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے بچپن سے ہی اپنے مقصد میں بڑے واضح ہوتے مجھے بڑے ہو کر پائلٹ بننا ہے وہ اسی کی خواب دیکھتے ہیں اسی کی چیزیں پڑھتے ہیں ویسی ہی چیزیں دیکھتے ہیں ایکسپلور کرتے رہتے ہیں اپنے انٹرسٹ سے وہ اپنا رستہ تلاش کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنی اس منزل کو پہنچ جاتے ہیں لیکن کچھ بچوں کے ذہن بکھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ جوان بھی ہو جاتے ہیں اڈلٹس ہو جاتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں تو بغنے جھاکتے ہیں ان کو نہیں پتا انہوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ وہ کبھی کوئی کام چرو کرتے ہیں اس کو دورا چھوڑ دیتے ہیں کبھی دوسرا چرو کرتے ہیں اور اس کو دورا چھوڑ دیتے ہیں تو کسی دنیاوی کامیابی کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ جد و جہد کرے یعنی جیسے ایک بیچ کو درخت بننے میں وہ سکتا ہے پانچ سال لگیں دس سال لگیں پندرہ لگیں بیس لگیں تب اس کا پھل آئے تو جو شخص اس انتظار کی طاقت رکھتا ہے وہ پھل بھی دیکھ لیتا ہے لیکن جو جلد گھبرا کے ابتدا میں ہی جلد بازی کی وجہ سے بچانی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا درخت کبھی پنپتہ نہیں ایک عمارت آپ کو بنانی ہو ایک بچے کی تربیت کرنی ہو جو ماں باپ گھبرا کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ہم نہیں جانتے اب یہ جو مرضی کرے بس ہماری طرف سے فارغ وہ بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں تمہارا جو دل چاہے کرو ہمارا کوئی سروکار نہیں تم سے یعنی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کوشش چھوڑ دیتے ہیں تو یاد رکھئے کہ نہ تو افراد کی تعمیر ایسے ہو سکتی ہے نہ ادارے اس طرح تعمیر کیے جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی درخت اس طرح پنپتہ ہے اگر کسی بھی قوم کے اندر کوئی تبدیلی لانی ہو اگر کسی ادارے کے اندر کوئی پختگی لانی ہو تو اس کے لیے مسلسل اور انتھک محنت کی ضرورت ہوتی ہے ہاں اگر آپ کو ایک ککڑی کی بیل لگانی ہے ایک موسمی پھل پھول لگانے ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑی محنت ہی کرنے پڑے گی آپ کہیں سے ایک ڈنڈی اٹھا کے تو پانی کی کپ میں ڈال دیں وہ خود تھوڑی سی کرو کرے گی موسم ختم ہوگا جل جائے گی اس کا پیریٹ ختم ہوگا وہ ختم ہو جائے گی بات ختم لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ درخت ایور گرین ہوتے ہیں جتنی چاہے گرمی ان پر پڑے جتنی چاہے سردی ان پر پڑے وہ اپنی جگہ پر جمع رہتے ہیں تو کوئی بھی کام انسان کو جب زندگی میں کرنا ہوتا ہے یہ افراد کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے بیدار کرنا ہوتا ہے ان کے اندر احساس پیدا کرنا ہوتا ہے وطواسو بالحق وطواسو بسبر کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کر کوئی چیز تیار ہوتی اور پھر بھی یاد رکھیں جہاں بھی کوئی کام شروع ہوتا وہاں رکابتیں لازمان آتی یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کام کا ارادہ کریں اہد کریں اپنے ساتھ ہی کسی کے ساتھ اور بیچ میں کوئی خلال اندازی کرنے کے لئے نہ پہنچے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی رشتے خراب ہوتے ہیں جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ فلاہ لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ہو گیا تو وہ کوئی نہ کوئی خراب بھی پیدا کر کے اس کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں شادی شدہ زندگی میں بھی اسی طرح کی دخل اندازیاں کر کے خلال اندازیاں کر کے واز وقت گھر کے اندر سے ہی کبھی اپنے ہی پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں لڑکی کے اور کبھی لڑکے کے والدین ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں اور وہ جو اللہ کے نام کا اہد کیا ہوتا ہے اور آشیرون بالمعروف کا جو اہد قرآن میں ہے وہ سب بھول جاتے ہیں تو پوری تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ جس بھی انسان نے کوئی بڑا کام کیا ہے اس کی زندگی کے آغاز سے ہی کو عبور کرتا چلا جاتا ہے وہ ریس جیت لیتا ہے لیکن جو رکاوٹوں کے سامنے ہمت ہار دیتا ہے یا سر ٹکرا کے ختم کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنی منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچتا آپ دیکھیں کہ بعض وقت پرندوں کے گھونسلے جو ہیں توفان آتا ہے اڑ کے چلے جاتے ہیں وہ دوبارہ سے تنکے کٹھے کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس میں رکاوٹ آتی ہے تو حمد چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کے برعکس دوسرے جو ہیں وہ اس کو دوبارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ ایک بچہ کتنے دنوں میں بالغ ہوتا ہے پانچ سال میں تو نہیں ہوتا دس سال میں تو نہیں ہوتا کم از کم پندرہ سال تو اس کو لگتے ہیں بالغ ہونے میں جسے ہم مچور کلرز کہتے ہیں اور وہ بھی ابتدائی مچورٹی ہوتی ہے پھر آگے کے سال اس کو مزید مچور کرتے ہیں حتی کہ حتی بلغ آشدہ چالیس سال پہ جا کے ہوتا ہے پھر نبوت ملتی ہے تو اسی طرح اگر ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو پانچ دس سال پہ جا کے تھک نہیں جانا چاہیے کہ ہو گیا اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے بس اس سے زیادہ میں نہیں چل سکتا نہیں مستقل مزاجی کے ساتھ کام کو کرتے چلے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اس کے ساتھ وقت لگائیں گے محنت کریں گے اتنا ہی وہ کام آگے بڑھتا چلا جائے گا تو سوت کاتنے کے بعد اس کو توڑنا نہیں بلکہ اس سے مزید آگے پروڈکٹ بنانی ہے صرف سوت کاتنے تک ہی مرحلہ نہیں ہوتا آگے کے مراحل بھی ہوتے ہیں اور اگر وہ پہلے ہی مرحلے کی محنت پہ پانی پھیر دے تو آگے کام نہیں چلتے پھر فرمایا تتخذون ایمانکم دخلن بینکم تتخذون تم بنا لیتے ہو ایمانکم اپنی ایمان یعنی قسموں کو دخلن دخل سے مراد دھوکہ فریب خوٹ ہے دخل اصل وہ اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری چیز میں داخل کر دی جائے یعنی ملاوٹ کر دی جائے مثلا چائے کی پتی میں چانے کے چل کے ملا دی جائے تو وہ کیا دخل کو کیا اس کے اندر یعنی اس کے اندر آپ نے کوئی چیز اور ڈال دی جو کہ اصل میں وہاں نہیں تھی تو دخل وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کو بگاڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ایک تو طرح ہے کہ آپ چائے میں چینی ڈالتے ہیں یہ دخل نہیں ہے لیکن آپ ایسی چیز ڈال دیں کہ جس سے وہ بگڑی جائے کام خراب ہو جائے اس کو دخل کہتے ہیں اور کبھی یہ دھوکہ دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دخل کا لفظ جائے یعنی اہد شکنی میں اسے یہاں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جو چیز دل میں داخل ہو جاتی ہے کہ اس معاہدے کو توڑ دو اس اہد کو توڑ دو چاہے وہ بسوسہ ہو چاہے وہ کسی کا بہکاوہ ہو یا کسی کا غلط مشورہ چھوڑو اس کام کو کچھ اور کرو ابن عبیدہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو درست اور صحیح نہ ہو وہی دخل کہلاتا ہے ہر وہ چیز جس میں عیب داخل ہو جائے اس کو مدخول یعنی معیوب کہتے ہیں کہ ہو ایک امت زیادہ بڑی ہوئی دوسری امت سے امت ہر وہ جماعت جن کے درمیان کوئی رشتہ ہو دین کا یا کسی ریجن کا جغرافیہ کا یا کسی زمانے کا مثلا ایک زمان میں یا ایک مکان میں لوگ رہتے ہو مثلا کینیڈا کے رہنے والے کنیڈین کہلاتے ہیں پاکستان کے رہنے والے پاکستانی کہلاتے ہیں اسی طرح اوقات میں سلہ فی سالے یعنی جو ایک پہلی تین صدیوں کے لوگ ہیں یا پہلے لوگ ہیں تو وہ ایک امت بن جاتے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ تھے وہ ایک امت تھی اس سے پہلے کے لوگ دل کا امت انقد خلط اسی طرح پرندوں کے بھی جماعتیں امتیں ہیں وَمَا مِن دَاب بَطْن فِي الْأَرْدِي وَلَا تَعِنِن يَتِیرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَا مُنَمْ سَالُكُمْ اور اربع کا لفظ ربع سے ہے معنی ہے زیادہ کسرت والا ہونا اربع افعال کے بزن پر جب کوئی چیز زیادہ اور کثیر تعداد میں ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے رب الشیع یعنی چیز بڑھ گئی یعنی مراد کیا ہے کہ تم اپنی قسموں کو اہد شکنی اور خیانت کا ذریعہ نہ بناو اس وجہ سے کہ تم کسی ایسی جماعت سے جو تعداد اور مال میں دوسری سے بڑھ کر ہو اس سے وعدے کر لو مطلب کیا ہے کہ تم اپنے وعدے اس لیے نہ توڑو کہ کوئی اور جماعت زیادہ طاقتوار ہے تو اس سے ہٹ کے تو اس کی طرف مائل ہو جاؤ اس کو اس سے سمجھئے ابن کثیر کہتے ہیں کہ مجاہ جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہلِ عرب اپنے حلیفوں سے معاہدے کرتے تھے کیونکہ وہاں پر کوئی اکیلہ نہیں رہ سکتا تھا لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الائن کر کے اور اتحاد کر کے اور دوستی کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑتا تھا تو جب ان کو اپنی تعداد سے زیادہ تعداد والے لوگ مل جاتے اور ان کو اپنے سے زیادہ طاقتول مل جاتے تو وہ کمزور لوگوں سے معاہدہ توڑ دیتے اور ان لوگوں سے معاہدہ کر لیتے جو تعداد اور قوت میں زیادہ ہوتے تھے تو ان کو اس سے منع کیا گیا آپ دیکھئے آیت کو دوبارہ اس عورت کی طرح جو سوت توڑ دیتی ہے یعنی اپنے عید توڑ دیتی اپنی کی ایک راہ پہ پانی پھرتے اس کو مضبوط کرنے کے بعد اچھا بٹنے کے بعد کاتنے کے بعد ٹکڑو ٹکڑو میں توڑ دیتی ہے تو تم بھی کیا کرتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ بنا لیتے اور پھر کس وجہ سے تم ایسا کرتے ہو کہ تمہیں ایک اور جماعت ایسی نظر آ گئی جو پہلی جماعت سے تعداد میں زیادہ بڑی ہوئی ہے بے شک اللہ اس کے ذریعے تمہارا امتحان لیتا ہے یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام شروع کرتا ہے اور پھر اس کو کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جو اس کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے وہ کہتا ہے پہلی سے کیسے نکلو میں کوئی جھوٹے بہانے کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور اس عہد کو توڑ دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں عہد کو پورا کرنے کا حکم دے کر تمہاری آزمائش کرتا ہے یا جب تم کو عہد کر لیتے ہو تو پھر اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ تم اپنے عہد پورے کرتے ہو یا نہیں تمہاری اوپر کوئی امتحان ڈال دیتا ہے جیسے صلحہ حدیبیہ کے موقع پر جب لوگ جا رہے تھے عمرے کے لیے تو انہوں نے لبائک عمرہ کہا تو راستے میں بہت سارا شکار ان پر آیا جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے لیکن چونکہ لبائک اللہ امہ لبائک لبائک عمرہ کہہ کے انسان اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے میں عرام کی پابندیوں میں آگے ہوں ہمیں کوئی شکار نہیں کروں گا اب شکار ایک اوپر گرا پڑ رہا ہے اور وہ کری نہیں سکتا تو یہ ایک امتحان تھا بعض وقت انسان کوئی حلال کا کام کر رہا ہوتا کہ اچانک حرام کے بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں تو انسان کے لئے بڑی ٹمٹیشن ہوتی ہے کہ میں کب تک اس حلال میں پسا رہوں گا اور اس مشکل میں کب تک میں یہ وہ سوچتا ہے کہ اللہ معاف کرنے میں چھوڑو اس کو چھوڑو وہ کام کرتے ہیں جس میں زیادہ نفع ہے اور اس طرح وہ اپنے پہلے اہد کو اللہ کے ساتھ کہ میں تیری اطاعت کے مطابق زندگی بسر کروں گا اور اس کو ختم کر دیتا ہے فرمایا وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لئے قیامت کے دن اس معاملے کو جس میں تمہیں خلاف کرتے رہے یعنی جہاں تم ایک دوسرے سے جدا ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تم نے اختلاف کیا وعدہ توڑ دیا اور جو وجہ بنی وہ سب تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا استغفراللہ دنیا میں تو اساں جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے دوسرے کو مطمئن کر سکتا ہے کہ نہیں ہماری یہ مجبوری ہے فلان ہی کرنے دیں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کہیں رشتہ ڈالتے ہیں وہ آپ سے بڑا پرامس کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بلکل یہ بیٹی آپ کی ہے سب بات ہیں پکے بات ہیں دے دیا آپ کو سب کچھ کر لیں پھر کسی بات میں مزاج بدلتا ہے تو کہتے ہیں وہ اصل میں فیملی میں وہ فلان بزرگ نہیں مانتے وہ فلان نہیں مانتا ترہ ترہ کے بہانے کر کے اس کو ختم کر دیا جتالہ کہ کوئی معقول ریزن نہیں بھی ہوتی بعض اوقات لوگ بہکاتے ہیں جھوٹی خبریں پہنچاتے ہیں بددل کرتے ہیں اور لوگ پھر پریشان ہو کر ان معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تو نقصان اٹھا کر بھی اپنے اہد کو پورا کرنے والے ہوں اول تو انسان جب کسی کے ساتھ کوئی پرامس کرے تو سوچ سمجھ کے کرے جلد بازی میں نہ کرے ہاں ہاں میں کر دوں گا را چلتے ہو کہ آپ کو کہتا ہے یہ کرسی اٹھا دینا ہاں فکر نہیں کرو میں اٹھا دوں گا اگلے دن وہ آتا ہے وہ کرسی وہیں پڑی ہوتی ہے کیا تھا نہ غور سے سنا اور نہ دیکھا کہ میں کرسی اٹھانے کے قابل ہوں یا نہیں ہاں ہاں کر دی روز مرے زندگی میں کتنی دفعہ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی بچوں کہتے ہیں مجھے یہ چاہیا ری ری کر رہی ہوتا آپ کہتے ہیں بلکل مل جائے گا مل جائے گا تم کرو اپنا کام فکر ہی نہ کرو وہ دس دن گزر جاتے ہیں اور ہم روز جھوٹے بہانے کر کے پرامس پورا نہیں کرتے یہ ساری چیزیں قیامت کے دن وعدہ خلافیاں وَلَا يُبَيِّنَنَّا کھول کھول کے رکھ دی جائیں گی تمہارے لئے کہ جہاں تم کسی کے ساتھ انڈیفرنٹ ہوئے اور تم نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو اس مثال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں وعدہ پورا کرنا نہائید ضروری ہے وہ ایمان کا حصہ لا دین لیم اللہ اہدلہ اس کا تو کوئی دین ہی نہیں جس کا عید نہیں وَلَا اِمَانًا لِمَلَّا اَمَانَتَ لَوْا اور جس کی امانت نہیں اس کا ایمانی نہیں تو ہمارے دین میں اہد پورا کرنا دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ دین ہے یہ دنیا داری نہیں یہ دین ہے چاہے ہم دین کے نام پر وعدے کریں چاہے دنیا کے کام میں وعدے کریں سورة طوبہ میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے اللہ نے یہ وعدہ تورات انجیل اور قرآن سب میں کیا ہے کہ جو اپنی جان اور مال اللہ کو دیں گے اللہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا تو سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے ایمان والوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے اور کفر والوں سے بھی ظالموں سے بھی پھر فرشتوں کی صفت بھی یہی ہے جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گڑی میں آپ کے پاس آئیں گے لیکن وہ نہیں آئے اس وقت آپ کے ہاتھ میں اسا تھا تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینکا اور فرمایا اللہ اپنے وعدے کی خلاف عرضی کرتا ہے نہ اس کا رسول یعنی دونوں ہی نہیں کرتے پھر آپ نے دھیان دیا تو آپ کی چار پائی کے نیچے کتے کا پھلہ تھا تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ کتہ یہاں کب داخل ہوا انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے بالکل پتہ نہیں چلا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دیا جائے تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میں آپ کی خاطر بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے تو انہوں نے کہا آپ کے گھر میں جو کتہ تھا مجھے اس نے روک لیا بے شک ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو اور تصویر ہو یعنی وہاں رحمت کے پرشتے نہیں آتے ہیں انبیاء کی صفت بھی وعدہ پورا کرنے کی تھی اسماعیل اللہ علیہ السلام وعدے کے سچے تھے دعوت علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے اور دشمن سے سامنا ہونے پر بھاگتے بھی نہیں تھے ایمان والوں کی صفت ہے متقین کی صفت ہے کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈڑے تو یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے قرآن مجید میں وعدہ پورا کرنے والوں کی تعریف کی گئی صورت الراد میں انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرماتے کہ اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سنجیدگی یا مزاق کی صورت میں جھوٹ بولنا صحیح نہیں اور کوئی شخص اپنے بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہیں کر سکتا قیامت کے دن بعدوں کے بارے میں سوال ہوگا اور جو پورا کرے اس کے لئے عجر عظیم ہے صحابہ کرام کی صفت صورت الرحضاب میں آتی ہے نا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر لیا اور کچھ ایسے ہیں جو منتظر ہیں اہد شکنی منافق کی صفت ہے اہد شکنی سے قتل و غارت پھیلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے دشمن مسلط ہو جاتا ہے اہد توڑنے کے بہت سے نقصان ہیں سب سے پہلے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے فَمَن نَكَفَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُوا الٰ نَفْسِ پھر اپنا خسارہ کرتا ہے اللہ کی لانت اور دلوں کی سختی کا باعث سورت الرات میں اس کی تفصیل آتی ہے آیت ٹونٹی فائیب کے اندر یہ اداوت اور بغض کا باعث بنتا ہے نصارہ نے جب اپنا اہد پورا نہیں کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان دشمنی اور کینہ واری ڈال دی اور دوسری اہم بات جو اس آیت سے پتا چلتی ہے وہ یہ کہ عبادہ پورا کرنے کے لئے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے کاموں کو مستقل مزاجی سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ثابت قدمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے احب العمالی للہی ادوامہا و انقلہ جو سب سے زیادہ تسلسل کے ساتھ کیا جائے پابندی کے ساتھ کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہی عمل تھا جس پر اس کے کرنے والے کو دوام اور اس کا فائدہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو اور اپنے اس کام کو پورا نہ کر سکے تو اس کا عجر ملتا رہتا ہے